مسری آف لیٹل فارمین یہ تم کیا کر رہے ہو بوبی ہاں پتا ہے چلے ابھی چلتے ہیں لیکن یہ اتنا سارا ہوموکتا پورا کروں گا ریلانچ بوبی میں تیار ہو رہا ہوں چلو میرے دوست یہ کیا یہ اتنا چھوٹا کیسے روبارٹ تم بڑے کیوں نہیں ہو رہے ہو کیا ہوا ہے چلے پھر سے کوشش کرتا ہوں یہ بڑا کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا ہوا ہے تمہیں کیا پوچھتے ہیں میں کھا بتاؤں لگتا ہے سرور کچھ کر بڑا ہے اگر موم اس روبارٹ کو دیکھ لے گی تو بڑی پرابلم ہو جائے گی بتا نہیں اب میں چاہ کروں نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کا مطلب اب میں روبارٹ بن کر گھر پہ نہیں رہ سکتا لگتا ہے اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے تمہیں ہی پرمین بن کر باہر نکلنا پڑے گا یہ ہے چھوٹے روبارٹ یہ ہوئی نہ بات میں یہی تو جادہ تھا کہ میں پرمین بن جاؤں لو بہتی گار ہو گیا اور میں چلا یہ روبارٹ کو کیا ہو گیا ہے مجھے اس کے بارے میں برمین سے بات کرنی پڑے گی کیا کیا یہ کیا یہ پرمین کو کیا ہو گیا اس کی کہانی بعد میں سننا پاکو پہلے ان بچوں کو باہر نکالے مجھے نہیں لگتا ہم اس شریر کے ساتھ اندر جا سکتے ہیں پتھر کو زیادہ ہی گر رہے ہیں وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو کیا لو بو بی میری چھوٹی شریر کی وجہ سی یا گھومنے میں آسا نہیں ہوگی بچوں سنو کہا ہو تم چلی کرو تینچن مت دو دوستو یہ دیکھو ہم نے بچوں کو بچا لیا تم نے تو کمال کر دیا اچھا ہوا تمہارا کٹ چھوٹا ہے اس لئے یہ سب کچھ ہو پایا ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو چھوٹا کٹ کافی کام آتا ہے اس سے ایسا ہی رہنا چاہیے بائی بائی پھر ملتے ہیں بائی لیکن دوستو میں ہمیشہ کیلئے چھوٹا نہیں رہنا چاہتا اسے بال پکڑنا بھی نہیں آتا یہ کیا گول سپنگ کرے گا ہماری ٹیم میں روک روپاٹ یہ کون ہے لگتا ہے پرمان کے کپڑے پہنکا پرمان کی آٹنگ کر رہا ہے تم یہاں آکر ہمارا کھیل بکانے کی کوشش کر رہے ہو زیادہ سمارٹ مینے کی کوشش مت کرو جاؤ ارے اٹھو اٹھو کبھاؤ لگی تو نہیں نا یہ تو پرمان ہے لگتا ہے کہ یہ کوئی اور پرمان ہے ہیرو کی طرح انچری مار رہا ہے تمہیں بہا آنے کی کیا ضرورتی ہے کیا ضرورتی مطلب میں تو وہاں تمہاری مرضت کرنے کے لیے آیا تھا اگر بک پر نہیں پہنچتا تو پھر بھی تم مجھے ہی راتے ارے ہاں ام بری سوری میں تو بھولی گیا تھا یہ بات مچو کیا میں اندر آ سکتی ہو یہ گانکو کھا جا گا آجاو گانکو مچو کیا تمہیں پتا ہے کہ ایک چھوٹ ایسا کیوٹ سا پرمان آیا ہوا ہے اور وہ مشہور بھی ہو گیا ہے وہ یہاں پر آئے گا نا مجھے اس کی ہوتوگراف لینی ہے اور اس کے ساتھ تصویر بھی کھچانی ہے لگتا ہے یہ خبر کباؤ اور سابو ہی پھیلا رہے ہیں اے پرمان ہمیں بچو پرمان ہاں کتنا کیوٹ دکھتا ہوگا نا وہ یہ کیا بھول رہے ہو تم ہاں ہاں ایک بات سمجھ لو تمہارے پرمان بنے کے دن گئے اب چھوٹے پرمان کا زمارہ ہے سمجھے ان دینوں ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی جاری ہیں اور ہمیں چھوٹی چیزی پسند ہے ہمیں تو بس ایک ہی بات کھڑکتی ہے اور وہ یہ کہ وہ تمہارے جیسا دکھتا ہے اور وہ تم سے زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ گصہ بھی نہیں کرتا ہمارا چھوٹا پرمان دیکھو ایسا کوئی چھوٹا پرمان ہے ہی نہیں بات سمجھنے کی کوشش کرو پرمان کی پاس ایسی طاقت ہے اس سے وہ جب چاہے بڑا ہو سکتا ہے اور جب چاہے چھوٹا ہو سکتا ہے اتنی آسان بات ہے بات کا پتنگل مت بناو تم بھی ہمیں بیوکوک مت بناو یہ اس سے جلتا ہے نا اس لیے چلا گیا بیچارہ کب آؤ مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری باتیں سنکر اس سے بہت بڑا صدمہ لگا ہوگا جا ہے انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ واقعی پرمان کی دن کھنک ہو گیا ہے اور چھوٹے پرمان کی دن آگیا ہے اوہ چپ کرو یہ کوئی مناق نہیں ہے میں سابت کیا دوں گا کہ پرمان کبھی بھی چھوٹا یا منا ہو سکتا ہے اور وہ کئی پر بھی جا سکتا ہے وہ بھی اپنی مرنی پر کسی اور کی نہیں پر کیا تم واقعی ایسا کر سکتے ہو ہاں میں کر سکتا ہوں تمہارے اور میرے بیچ میں تو سب دماغ کا فرگ ہے نا یہ کیا کہہ رہے ہو تم اس کا مطلب تم پھر سے میرا استعمال کرنے والے ہو ہے نا وہ تو میرا حق ہے کبھا اٹھو کبھا اٹھو یہ دیکھو ارے تم اتنے بڑے کیسے ہو گئے کیسا لگ رہا ہوں میں بولو اس سچ کا ہوں تو بہت درام میں اب تو یقین ہو گیا نا میں کبھی بھی چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہوں سمجھے اب دنیس سنیاں کرے گا ہاں اب آئے گا مزا چلو اس کے دماغ میں تو ڈال دیا اب ذرا سابوک کو بھی دیکھ لوں تو مجھے چڑھا کر خود میٹھے سپنوں کی نین لے رہے ہو ابھی اٹھاتا ہوں تمہیں چھوٹ چھوٹ بج گیا لگتا ہے اسے نین میں بولنے کی بیماری ہے سابو بتاؤ پرمن کیا سا دیکھتا ہے اتنا بڑا پرمن احی اتنا کچھ نہیں ہوئے چلاؤ مت پہلی سب یاد تو کر لو اس ترکیب سے کباؤ اور سابو دونوں کو یاد رہے گا تم لوگوں کو پتا ہے پرمن سچ میں بڑا ہو سکتا ہے ہاں میں نے بھی دیکھا تھا وہ کچھ تین میٹر لمبا تھا اوہ اچھا اتنا اس کا مطلب ہے ہمارا پرمن ہی چھوٹا پرمن ہے ہاں دونوں پرمن سیم ہیں تو تمہیں پرمن سے مافی مانگنی ہوگی نہیں تو اسے بڑا لگ جائے گا ہاں ٹھیک کہا تم نے ہاں ہم اس سے کہیں گے کہ یہ زمانہ چھوٹے ہونے کا نہیں بلکہ فری سائز کا ہے اوہ مچو ہمارا کام کرو پرمن سے کہنا ہمیں پلیس ماف کر دے لیکن میں اس سے مافی کیسے مانگو اگلی بار جب ہم فوٹبال کھیلیں گے تو گول کی پر میں بنوں گا اور تمہیں گول بھی ماننے دوں گا ٹھیک ہے نا مچو چلو اتنا کیا ہی رہے ہو تو میں سب کچھ بھول جاتا ہوں تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے تم خود ہی پرمن ہو بتا نہیں یہ لڑکا میرا بھائی کیسے بڑیا جنگو مچو تم نے روبوٹ کے پروبلم کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا بولو مجھے ماف کر دیئے لیکن آپ تو اوپر بیٹھ کر ہمیشہ سہی سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو کیسے نہیں مالو ہاں ٹھیک ہے رہا تم کچھ بھی کہو ہمیں بہت مزا آ رہا تھا چھوٹا پرمن ہمارے بہت کام آ رہا تھا اس لئے ہم نے کچھ نہیں کہا تو مچو لاؤ روبوٹ کو پروبلم ابھی ٹھیک یہ دیتا ہوں لاؤ لگتا ہے کمپیٹر میں کچھ پروبلم ہے یہ پرمن ہے نا وہ روبوٹ کو کچھ زیادہ یوز کرتا ہے میرے خیال سے اس لئے وہ خراب ہوا ہوگا نہیں تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا یہ لو ٹھیک ہو گیا اسے چیک کرو تو ذرا ٹھیک ہے آرے یہ کیا اتنا بڑا روبوٹ اب جب میں بڑا بن گیا ہو تو کوئی مجھے پریشان نہیں کرے گا میں جو چاہے وہ بن سکتا ہوں کر ریسلر بھی لگتا ہے اسے کچھ زیادہ انرجی دے دی کیا کروں رکھو رکھ جاؤ یہ کیا کرے ہو بوپی مجھے نیچے اتارو میں گر جاؤں گا مجھے بھی ٹرائے کرنا چاہتی ہوں کیا میں کروں ہاں مزا آئے گا مجھے بھی ٹرائے کرنا ہے مجھے بھی پہلے میں پہلے میں پہلے میں اے جھگڑو مت رکھ جاؤ کمپیٹر ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اگر میں نے یہ روبوٹ یوز کیا تو اس دھرچی پر بہت بڑا پرابلن آ سکتا ہے اسے مجھے سدھارنا ہی ہوگا لاؤ یہاں پر خود پر ٹرائے کر کے دیکھتا ہوں بڑڈ مین وہ بھی بینا ماسکیں نہیں نہیں مسیمت کرو مسیمت کرو یہ میرا آسلی چہرہ تھوڑی ہے یہ روبوٹ ابھی ریپیر کہاں ہوا ہے ریپیر کرنے کے بعد دیکھ لینا تم سچ سچ بتائیے یہی آپ کا آسلی روپ تھا نا نہیں تو میں جھوٹ نہیں بولتا وہ بڑڈ مین نمبر ٹو ہے سچ کہتا ہوں روبوٹ ریپیر ہونا باقی ہے لیکن میری بات پر وشواس کرے گا